ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اعلان کے بعد بھی پاکستان کے سکوارڈ میں چار سے پانچ بڑی تبدیلیاں متوقع ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں تبدیلیوں کے حوالے سے آئی سی سی نے تمام ٹیموں کو بڑی چھوٹ دے دی کیا آپ بھی پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں پاکستانی فاسٹ بولار محمد عمیر وحاب ریاض شیب ملک شرجیر خان اور فخر زمان واپسی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کیا بڑی خبر سامنے یہاں آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن مزید آگے بند اس فیلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملے گی گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تک فکر کرس جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم ٹوسین سپورٹس آپ کو تفصیل سگاہ کرتے چلیں کہ ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کے لیے پاکستان کے پندر رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا جبکہ تین کھلانے کو ریزرو کے طور پر بھی شامل کیا گیا ہے اور پاکستان کے سکوارڈ کو نکارا سکوارڈ کارا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کاجے سب سے بدترین اور سب سے زیادہ نکارا سکوارڈ ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے تیار کیا گیا ہے جس کے بعد چیف سلیٹر کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے اور پاکستان کے سابق کرکٹر اور سپورٹ جنرلس کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے سکوارڈ میں شیب ملک شرجیل خان فخر زمان وحاب ریاض اور محمد آمر کو شامل نہ کرنا یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دیس ثابت ہو سکتا ہے خاص طور پر ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کے لیے لیکن پاکستان کے سکوارڈ کے علان کے بعد بھی آئی سی سی نے تمام ٹیم کو سکوارڈ میں تبدیلوں کے حوالے سے بڑی چھوٹ دے دی ہے آئی سی سی کے مطابق تمام ٹیم میں اپنے جاری کردہ ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں دس اکتوبر تک تبدیلیاں کر سکتے ہیں چاہے وہ پانچ تبدیلیاں کریں یا پھر چھے یا پھر ساتھ اگر کوئی ٹیم چاہے تو وہ تمام طرح اپنا سکوارڈ بھی تبدیل کر سکتے کیونکہ آئی سی سی نے اس حوالے سے کھلی چھوٹ دے دی ہے یاد رہے کہ اب پاکستان کے سابق کومنٹیٹر رمیز راجہ تیرہ ستمبر کو پاکستان کیٹر بورڈ کے نئے چیئرمن بن جائیں گے جس کا حتمی اعلان پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کریں گے اور ذراعہ کے مطابق آئی سی کے اس اعلان کے بعد اور رمیز راجہ کے نئے چیئر بننے کے بعد پاکستان کے سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں چار سے پانچ بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے موجودہ ہیڈ کوچ مس باولک اور وکارجو نسبی استیفہ دے چکی ہیں جس کے بعد پاکستانی فاسٹ بولر محمد آمی نے اپنی ریٹائرمنٹ بھی واپس لے لی ہے اور اس بات کے اب کافی زیادہ امکان ہے کہ اس بڑے اعلان کے بعد آفاسٹ بولر محمد آمی روحاب ریاض شرجیل خان فخر زمان اور شیب ملک یہ دوبارے سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کے اس ٹی ٹونٹی سکوارڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن دوستو آپ کے خیال میں کیا یہ والی پانچ بڑی تبدیلیاں ہونی چاہئے یا پی نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی ریاض سے ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں کسی اور زبردست کی ریکیڈ نیزہ تابتہ کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات